اور آج یہ ذمہ داری اور بڑھ چکی ہے وجہ کیا ہے آج کے دور کے مشرقہ عقیدہ رب کے گھر میں کھڑا ہوں رب سے ڈر کر ایک بات کہنے لگا ہوں آج کے دور کے مشرقہ عقیدہ کفار بکہ کے کفری عقیدوں سے مشرقانہ عقیدوں سے یہود و نصارہ کے پلیت عقیدوں سے زیادہ پلیت ہے کہنے دیجئے آج کے دور کا مشرق آج کے دور کا قبر پرس آج کے دور کا امام پرس بدعقیدگی میں غلاستوں میں کفری عقید میں ابو جہل کو مات دے چکا ہے آپ کو حق ہے اس فقیر سے دلیل کا سوال کریں آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھیں وہ کیسے آج کے دور کا مشرق کفار مکہ کے شرق سے آگے بڑھ چکا ہے یہ اپنے کفر کو پھیلا رہے ہیں قوالوں کا سہارہ لے کر قوالیوں کا سہارہ لے کر شرق پھیل رہا ہے کفر پھیل رہا ہے آج تو عمر بڑا ہو چکا ہے ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں حکیم لقبان علیہ السلام کے راستے پر چلتے بھی ان کی تربیت کریں آئیے ایک قوال کی قوالی کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں پنجاب کا پیر لال شاہ یہ تو رابلو پتہ ہے اندر کی نکلال ہویا ہونا پیر لال شاہ لال شاہ کا پجاری وہ پجاری آتے ہیں مبارک ہو تمہیں مسجد میں آنا مبارک ہو تمہیں نماز کی ادائیگی لال شاہ کے پجاری آتے ہیں اس کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں قبر کے سامنے ماتا اور ناک رگڑتے ہیں پھر قوال قوالی گاتا ہے اس کے قوالی کے اشعار سنیے اپنے پیر کی قبر کی طرح اشارہ کرتا ہے انہوں حاضر ناظر رب منیاں انہوں حاضر ناظر رب منیاں حاضرتی پوجا کر دیئے چلے سامنے لیندے اکھیاں دے لال شاہد پوجا کر دیئے لکھل رب منیاں انہوں حاضر ناظر رب منیاں انہوں حاضر ناظر رب منیاں حاضرتی پوجا کر دیئے چلے سامنے لیندے اکھیاں دے لال شاہد پوجا کر دیئے لکھل رب منیاں تینو حاضر ناظر رب منیاں اللہ کو نہیں اللہ کو نہیں لال شاہد کو تینو حاضر ناظر رب منیاں حاضر دی پوجا کرنیican اے پیر لال شاہ میں تجھے حاضر ناظر رب مانتا ہوں اور میں نے تیری پوجا کرنی ہے جنا سامنے ریندہ اکھیاں دے لال شاہ دی پوجا کرنی ہے تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا مالک و خالق نظر نہیں آتا لال شاہ نظر آتا ہے جنا سامنے ریندہ اکھیاں دے حاضر دی پوجا کرنی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کفارِ مکہ کیا کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا اس کے پاس آ کر سجدہ رکوع کی قیفیت عبادت کی قیفیت نظر و نیاز کے طریقے کیوں اپناتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے پوجہ ہم نے حقیقت میں اللہ کی کرنی ہے یہ تو وسیلہ ہے ساڑھی سنن دا کوئی نہیں اِنہ دی موڑ دا کوئی نہیں ساڑھی اِنہ دی اگے اِنہ دی اگے یہ کفارِ مکہ تھے یہ آج کا مشرق ہے یہ آج کا قوال ہے یہ آج کا قبر پرست ہے جو کہہ رہا ہے اپنے پیر کو تجھے حاضر ناظر رب مانتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے رہتا ہے میں تیری پوجہ کرتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے لال شاہ کے پوجاریوں اے قبر پہ سجدہ کرنے والوں اے اپنے ماتیں اپنے جیسے انسان کے سامنے ٹیکنے والوں پیدا تو تمہیں بھی میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لئے کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسِ اِلَّهِ وَإِلَّيْهِ وَإِلَّا وِإِلَّا وَإِلَيْهِ میں نے تو انسان اور جن اپنے عبادت کے لئے پیدا کیئے میرے رب کا فرمان ہے تمہیں لال شاہ کی پوجا کے لئے پیدا نہیں کیا گیا تمہیں اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا دوسرا شیر اسی ظالم کا سنیے کہتا ہے اوہ رب کاندہ جدہ تھا کوئی نہیں بے صورت تہت نشان کوئی نہیں انہوں داہر بات نمک لیا داہر دی پوزہ کرنی یہ اوہ رب کاندہ جدہ تھا کوئی نہیں انا للہ وینہ علیہ راجعون اوہ رب کاندہ جدہ تھا کوئی نہیں بے صورت تہت نشان کوئی نہیں تیمو ظاہر باتن ویک لیا ظاہر دی پوزہ کرنی ہے وہ رب کیسا ہے جس کا مقام نہیں ہے جو بے صورت ہے بے نشان ہے اس کی پوزہ نہیں کرنی لال شاہ تجھے اندر باہر سے جانتا ہوں میں نے تیری پوزہ کرنی ہے انا للہ وینہ علیہ راجعون اے ظالموں اگر تم نے قوالیوں کو چھوڑ کر میرے رب کا کلام پڑا ہوتا تمہیں پتہ لگ جاتا میرے رب کا مقام اور شان اور عزت کیا ہے قرآن تو تمہارے ہاتھوں میں آتا نہیں تمہارے ہاتھ میں تو سرنگیے ہیں باجے ہیں چمٹے ہیں ڈھول ہیں جو کل کنجروں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے آج وہ ملا کے ہاتھ میں ہے آئیے میں تمہیں بتاؤں اہلِ توحید کا ادنا سا خادم رب کی وحدانیت کی عقیدے کا ادنا سا خادم ہم بتاتے ہیں ہم سے سلو کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے آئیے اللہ کا کلام سنیے مالک کا مقام مالک فرماتا ہے سورة تاہا ہے آیت نمبر پانچ ہے الرحمن علی العرش استواء رحمان اپنے عرش میں ہے میرے رب کو بے مقام اور لا مقام کہنے والوں رحمان اپنے عرش میں قائم ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا آسمان اس کا ہے زمین اس کی ہے آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ اس کا ہے زمین کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے تم کہتے ہو رب کی نشانی یہ نہیں ہے کبھی مورنی کے انڈے کے اندر فاختہ پیدا ہوئی کبھی فاختہ کے انڈے کے اندر بتخ پیدا ہوئی کبھی تیری بیگم کے پیٹ کے اندر جانور کا بچہ بنا یہ کون ہے جو مورنی کے انڈے میں مورنی کا بچہ پیدا کر رہا ہے کووے کی انڈے میں کووے کا بچہ ماں کے پیٹ میں عورت کے انسان کا بچہ جانور کی بیٹ میں جانور کا بچہ ابھی بھی کہتے ہو رب کی نشانی یہ نہیں نظراتی کون ہے جس نے تیری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا ہے کون ہے جس نے تجھے دو آنکھیں دی ہے کون ہے جس نے تجھے کان دیے ہے کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے تمہاری اپنی لاش تمہارا اپنا وجود رب کی نشانی بول بول کر سنا رہا ہے اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے جو زمین کے نیچے ہے اس کی قدرتیں اس کا کنٹرول کیسا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا تم اونچی بات کرو تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ لا إله إلا هو لالشا معبود نہیں ہے یہ قبر میں دفن ہونے والا مردہ جو اپنی طہارت نہ کر سکا تھا کفن نہ پہن سکا تھا قبر کی طرف چل کے جانا سکا تھا قبر کی اندھیریوں میں ادھر نہ سکا تھا چار کندوں کا محتاج یہ مردہ ہے فقیر ہے کلاش ہے محتاج ہے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے کون ہے عبادت کے لائق لا إله إلا هو وہ اللہ ہے معبود برحق اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے گی وہ معبود باطل قرار پاہ